بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے شاہد آپ کا مذہبان فرحان خان ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے سینٹ انتخابات جلد کروانے اور حکومت کی جانب سے اس بات کا اعلان کہ سینٹ انتخابات ہم جلد کروائیں گے اور شو آف ہینٹ کی جانب جائیں گے ایک بہت بڑا ایک اعلان جو کہ حکومت وقت یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت عمران خان صاحب نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے اب سینٹ انتخابات جلد کروانا اور پھر شو آف ہینٹ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے گزشتہ حکومتوں نے بھی اور آپوزیشن جماعتوں نے بھی جو الیکشن گزرے اس میں یہ ڈیمانڈ کی تھی شو آف ہینٹ کے نوازشریف صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی تھی اور اس کے علاوہ شباہ شریف صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی اور مولانا فضل رحمان صاحب بھی شو آف ہینٹ کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ جی سینٹ انتخابات چونکہ اس میں بہت ہوسریڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اس لئے شو آف ہینٹ کی جانب جانا چاہے لیکن وزیراعظم عمران خان کے اس اس اعلان کے بعد آہ اس ٹائم آپوزن جماعتیں جو ہے وہ بہت سیخ پا ہے بہت غصے میں ہے اور بہت اس ٹائم حکومت کے پر وہ نالا ہے کہ حکومت کس حیثیت سے اس بات کو اعلان کر رہی ہے کہ وہ انتخابات کرائیں گے اب قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے قانون کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ وجہ الدین خان صاحب ہیں آپ کولیمنس ہیں اور اس کے علاوہ قانون کے حوالے سے آپ لائر بھی ہیں آہ ویڈی محمد ویڈی صاحب السلام علیکم والیکم فلان جی آپ نے سوال آپ آپ نے سن لیا ہوگا کہ مجھے یہ بتائی ہے کہ جی امران خان صاحب کا یہ جو اعلان ہے کہ ہم سینٹ انتخابات جلد کروائیں گے اور شو آف ہینٹ کی جانب جائیں گے تو کیا یہ اعلان کرنا وزیراعظم کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون اس میں کیا کہتا ہے بہت شکریہ جی آپ نے مجھے پروگرام میں لیا جہاں تک سینٹ کے الیکشن کی بات ہے سینٹ کا الیکشن جو رائٹس ہیں جس کے پاس جو الیکشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایبسلیوڈ پارز ہیں وہ اٹانمس کہ کب الیکشن ہوں گے اس کی کوالیفیکشن کیا ہوں گی اس کا دوریشن کیا ہوگا اور اس کی ڈس کوالیفیکشن بھی اس کے اندر مجھوڑ ہیں جہاں تک سینٹ کے الیکشن کی بات ہے وہ ایک ماہ پہلے آپ ایک ماہ پہلے آپ الیکشن ناؤنز کر سکتے ہیں اب 11 مارچ 2021 کو جو تقریباً 52 سینٹرز جو ہیں اپنی مدد پوری کمپلیٹ کر لیں گے چھے سال کی اور اس سے پہلے الیکشن ہونا ضروری ہیں تاکہ بارہ تک تیرہ تک کم جو چیئرمنٹ سینٹ اور جو ہیں وائس چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں ان کا انتخاب ہو جائے یہ ایک ٹرکے کار میں موجود ہے جو گورنمنٹ کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کسٹوڈین آف لاؤ ہے وہ اگر یہ فیل کرتی ہے کہ کسی جگہ کانسٹوڈیشنل کی وائلیشن ہو رہی ہے بالکل وہ اس کے پاس رائٹ ہے وہ کانسٹوڈی پارز ہیں وہ کانسٹوڈیشن کی کسٹوڈین ہے وہ دیفنیٹی گورنمنٹ کو ڈریکشنز دے سکتی ہیں لیکن میں اگر ایک ماہ سے پہلے کروانے کی کیا ضرورت ہے کوئی ایکسٹوڈیشن تو پیدا نہیں ہو رہی کہ آپ ایک ماہ سے پہلے کرانے میں چلے جائیں جو لاسٹ ترٹی یئرز میں کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہوئی نائنٹی سیونٹی تری کانسٹوڈیشن جب نائنٹی سیونٹی تری کانسٹوڈیشن جب ہم جو ہمارا اس کا ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم اس کو سے لے کے آج تا یہ اس دنی دیر میں ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک ماہ سے پہلے ہم نے کروا دی ہوں تو اس لیاتا اس کی ضرورت نہیں ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کسی طرح سپریم کورٹ میں بھی انٹرٹین ہو سکتا ہے اچھا آپ یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آ پاکستان جو ہے وہ آہ کسٹوڈین ہے لاؤ کی اچھا آئین 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 میں ترمیم کرنا تو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے نا سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے لیکن یہ ترمیم جو ہے آئینی ترمیم تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی تو یہ عمران خان صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ شو آف ہینڈ کی جانب جائیں گے وہ اس میں ترمیم کریں گے کیا لوگ کے اندر ہاں جی بلکل دیکھیں یہ جو آہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی آہ کانسٹوشن میں بالکل کہ آہ پرویزن مجود ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے پارلیمان سے وہ کوئی بھی ایمینڈمنٹ لے کے آنے چاہنے کے آ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ایمینڈمنٹ لے کے آنے کے قومی سیملی دوسرا پارٹ ہے سینٹ تیسرا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ سائن کریں جو بلپاس ہو کے جائیں تو تھنڈ مجارٹی ہونا ضروری ہے قومی سیملی میں تو تھنڈ مجارٹی ہو سینٹ میں ہو جو کہ مجودہ حکومت کی سینٹ میں ساتھ اکثریت بھی نہیں ہے تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ ایمینڈمنٹ پہ جا سکیں ہاں ایک ضرور ہے جو وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آرڈیننس لے کر آئیں گے تو آرڈیننس یا ہم شو آف ہینڈ کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے اور ساتھ یہ بھی کہ ایک پہلے کر آ دیں جو یہ سمجھتا ہوں جو ایک ماہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک انوائرمنٹ ہے اس میں جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو گیج رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن نے یہ بات کہی کہ جی اکتیس جنوری تک موجودہ جو ہے وہ رسیفے دے کے چلی جائے اور کیونکہ انہوں نے بھی ایک ٹائم بائے کیا ہے ایک ماہ پندرہ دن کیونکہ پندرہ جنوری کے بعد تو پندرہ دسمبر کے جلسے کے بعد انہوں نے فیل کیا کہ یہ ایک ماہ پندرہ دن ہم ویٹ کریں اور اسی طرح گورنمنٹ نے اس کا برپور فائدہ اٹھایا گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہم تو الیکشن کرانے جا رہے ہیں آپ اکتیس جنوری کو تو اگر آپ لانگ مارچ کا سوچیں گے یا آپ ایدوہ بھی وہ ٹائم ہی نہیں رہے گا تو وہ داملیشن پہ ہوں گے تو لہذا اب بھی کریں یعنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے جبکہ کانسٹوشن میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کا آڈینس آئے گا خاص طور پر ہاں شو آف ہینڈ ایک ایشو ضرور آئے شو آف ہینڈ ایشو کیا تھوڑا بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے سینٹ کے کیونکہ تین سال کے بعد آدھے میمبر جو ہوتے ہیں سینٹ کے ایک سو چار میمبر ہیں جس میں سے ففٹی ٹو جو ہیں وہ آٹر تھری یئرز جو ہے وہ کامنی مدت چھ سالہ مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن ہوئے تب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس وقت حکومت تھی پاکستان مسلم لکنون کی مرکز میں اور پجاب میں اور جو کے پی کے تھا اس میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن اس میں بڑا ضبطست کام یہ ہوا کہ الیکشن جو ہوئے مارچ دو یہ تاریخ تھی تین مارچ دو ہزار اٹھارہ کی ہوا یہ کہ سات سیٹیں تھی پیور پارٹی کے پاس کے پی کے میں اور اس نے حران کون طور پر سات سیٹوں سے دو سیڑنٹ کی سیٹیں جیت لیں اور ایک اس میں وومن ریزرز سیٹ تھی اور ایک جنرل تھی یعنی کہ اس پہ ایک بہت بڑا ایک سوالی نشان کھڑا ہو گیا کہ جو ترتیب تھی جو ووٹوں کی ایک آست ہوتی ہے جس کے مطابق یہ خیال کیا جا رہا تھا پیور پارٹی کے پی کے میں ایک سیٹ بھی نہیں جی سکے گی وہ وہاں دو سیٹیں جتنے میں کامیہ ہوئی اور اس طرح پی ٹی آئی وہ اپنی دو سیٹیں جو ان کے سمجھا جا رہا تھا یہ جیتے گی وہ اپنی لاؤس کرون کی ہو گئی تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ کا آغاز ہوا کہ ہوسٹیٹنگ تو پہلے بھی شنید تھی اور دکھا گیا لیکن جو یہ واقعہ ہوا اس نے ہلا کے راہ دیا اس کا تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی کہتے رہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے ہماری بلوٹیکل پارٹی کے ایک بڑا ایشو رہا ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے جب دوسرے پر وقت آتا ہے تو وہ اس کو وہ ٹائم کو لنگر کرتے ہیں اور اس کا بھرپور نیگٹیوٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مینٹمنٹ نہیں کرتے اور جب خود اس پہ کابو آتے ہیں پھر وہ چکھو پغار کرتے ہیں لیکن پی ٹی خان صاحب نے یہ بات کہے کہ ہم اوپن بیلنٹنگ نہیں کروا سکتے عمران خان صاحب نے کہا جی ہم شو آف اینڈ جائیں گے سپرن کورٹ پہ جا رہے ہیں اف کورس عمران خان صاحب کے پاس مشاوہتی ٹیم بھی ہے اتنی بڑی ان کی معاون خصوصیوں کی ایک لمبی فیرست ان کے پاس کیا ان کو کسی نے یہ مشرم دیا ہوگا کہ آپ اوپن بیلٹ خود سے اعلان نہیں کر سکتے یا الیکشن کمیشن کے پاس زائیں یا آئین میں تنمیم کریں آئین آپ کو اس چیز کی جائزت نہیں دیتا کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ آئینی طور پہ تو یہ چیز ہے کہ آپ شو آف اینڈ نہیں کر سکتے تو لیکن یہ کس کس طرح عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن بیلٹ کریں گے شو آف اینڈ کریں گے سپریم کورٹ سے ڈائریکشن لے کے آئیں گے دیکھیں جو شو آف اینڈ ہے اس کے لیے ایک امینڈمنٹ کانسٹویشن میں ہی لے کے آنی ہے کیونکہ کانسٹویشن کے اندر تمام طرح کے کار وضع ہیں مجود ہیں اصول مجود ہیں مجود ہیں اب کیا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے پاس آویس ہے کہ ایک مشہیر بھی ہیں اور قانوندان مجود ہیں اور آئے بھی دے رہے ہیں اب اس کے پاس جب ان کے پاس پارلیمان میں اکثریت نہیں ہے تو ان کے پاس ایک آپشن کے رہے جاتی ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس جیسے میں نے بھی کہا کہ کسٹوڈین آف لاؤ ہے اب یہاں تو آپ پھر پیکٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں انفیر میں نے پیسے آپ کو مسائل دی 2018 کے الیکشن میں اور پھر میں ایکزیمپل دوں گا پھر سینٹ کا الیکشن ہوا دیکھیں اس کے امیجیٹ سادک سنجرانی صاحب اس کے چیئرمنٹ سینٹ متغیب ہوئے اس میں ماننی والا صاحب وائس چیئرمنٹ بنے دیکھیں اس میں کیا ہوا کیا وہ بلوچستان سے تعلق تھا کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا مولک کی اکثریت تھی اور سب کا خیال ہے تھرڈی تھری سینٹرز ہو گئے ہیں تو آبان میں فیپی ٹو کی اکثریت ہے ٹونٹی پارٹی کے پاس ہیں ہاں بھی ایسا یہ دونوں پارٹی ہیں مل گئی ہیں چیئرمنٹ ایک جگہ سے ہوگا ہوا اس چیئرمنٹ دوسری پارٹی سے ہوگا لیکن کچھ ہوا کچھ اس طرح کہ جو ازاد ارکان جو جیت کیا ہے بلوچستان سے جو بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے وہ الائز تھاؤن کا تو ان کے سادت سجرانی کو انہوں نے نومنیٹ کیا اور وہ جیت گئے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ پہلے تو وہ الیکشنز میں جب وہ نمائندے متخب کر رہے تھے اور یہ وہ لوگ ووڈ کاسٹ کرتے ہیں جن کو عوام عزت دیکھ کر عوام میں بجواتی ہیں سبائیس ایملیاں کومیس ایملیاں بجواتی ہیں پھر یہ وہ لوگ وارڈ کاسٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کے نمائندہ ہیں عوام کے نمائندہ جب گئے انہوں نے ووٹ یا جو مرزیز کو کہہ لیں کہ نیگٹیوٹی ہوئی سیل ہوئے فروخت کیے گئے خریدے گئے پریشرائز کیے گئے یا کو مجبوریاں جو بھی تھا جو ہوا تو یہی کہ آپ نے یہ ہوئی کہ وہ آپ نے پارٹی کے جو نومینیٹڈ کین ڈیٹ تھے ان کے اگیس بوٹ آلہ سادر سنجھانی صاحب چیئر میں متخب ہو کے جو کہ آج 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 کی ڈیٹ میں ایٹین ڈیسنبر تو ہی چیئر میں ہیں تو آبیس ہے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے جو مجودہ گورنمنٹ ہے وہ پاکستان طریقے ساتھ وہ یہ ضرور یہ چاہے گی کہ ایک ایسی یہ اس کو ہم میل پریکٹس سے ختم کر کے ہم فیر پریکٹس پر لے کی ہیں اگر آپ سپریم کو یہ بھی تو ہو سکتی ہے ایک چیز یہ بھی تو ہو سکتے کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان کی نمبر گیمز میں وہ کم ہیں اور جسنا سینٹ الیکشن میں آہ سیکرٹ بالٹنگ ہوتی ہے بیلٹنگ میں ووٹ خریدے جا سکتے ہیں خریدتے ہیں ہوتی ہے سب کو پتا ہے شروع سے ہوتی ہے تو حکومت کے لیے یہ بھی ایک خطیا اور ڈر ہے کہ جو ان کے ممبران ہیں وہ بھی ان سے نغانا کر جائیں جساں سینٹ الیکشن میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوا دیکھیں یہ ایک ریزن میں اس کو ایک مضبوط دلائل نہیں سمجھتا اس کے وقت اس کی وجہ کیا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے سینٹ کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے جن کے چیلمنٹ تھے جو مجودہ پاکستان کے وزیراعظم نے انانونس کیا جی میں ایکشن لوں گا جن ارہاکین نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے پارٹی سے نکال دیا بیس ارہاکین ایسے تھے جو الیکٹیڈ تھے وہ اسیمبلی کے میمبر سے پی ٹی آئی نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا شوکو نوٹس بھی دیئے اور اچھا یہ میرا خیال ہے یہ ایک ان کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ان کا یہ ایشو یہ ہے کہ جو ایک کریٹی بلیٹی ایک ایشو رہی ہے سینٹ کا الیکشن ہمیشہ سے یہ اب سے نہیں رہا ہے یہ پھر یہ سے چلتی آ رہی ہے کہ سینٹ کے ارہاکین جو ہیں جب اندخیب ہوتے ہیں تو وہ ایک بے انتہا دولت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ غالباً اس چیز کا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہے پی ٹی ہمیشہ سے ہمی رہی ہے انتخابلی اصلاحات کی وہ خود ہی کہتی رہی ہے کہ جی اس میں یہ چیز ایمینڈمنٹ کیونکہ انہوں نے دھرنا دیا ایک سو چھبیس دن کا وہ بھی ان کا مین یہ تھا کہ جی دھانت نہیں ہوئی اور اس کے بھی ان کا ایک انتخابی اصلاحات کی تھی کیونکہ پچھلی گورنمنٹ منٹ کا میرا خیال اصلاحات نہیں دیا اب وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا موقع ملے گا دیکھیں ہم تو کرنا چاہتے تھے ہمارے پاس تو یہ آپشن تھی سینیڈر ہم تو ہمارے پاس کومی سیملی میں جانے کی آپشن نہیں تھی کیونکہ ٹو تھرڈ نہیں تھے سینیڈ میں جانے سکتے تھے ایک سریعت نہیں تھی لیازہ ہم سپریم گورڈ میں گئے اور میرا جانتا خیال ہے ان کے پاس آ جائے گی ایک ویالٹ جائے اچھا یہ بتائیے کہ اگر اگر پی ہم سٹیفے دے دیتی ہے تو پھر کانونی طور پر حکومت کدھر کھڑی گیا دیکھیں پی ٹی اے جو آپ دیکھیں مجھے نہیں ایسا کہ ہی محسوس ہوا کہ وہ سٹیفے لے کے کھڑے ہوئے نہیں اگر دیکھیں سٹیفے بلکل لاسٹ آپشن ہوتے ہیں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ یہ چوتھی اسیمبلی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ دوہزار دو سے لے کے دوہزار بیس کے درمیان کسی نے ریسیگریشن نہیں دیئے ابھی تک اور مجھے نہیں لگا کہ ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ لیکن ہم تو سٹیفے دینے لگے ہیں کہنا یہ کہا آپ نے حفظہ بنانا اور ایک آپ نے اپنے محول کو گرمانا اور جلسوں کی زینت بننا اور اخبارات کی سوخیوں کی زینت بننا اور یہ ایک ڈیفرنٹ میکنیزم سے ہیں لیکن جو آپ سٹیفے لکھ کے دے دیں میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں پچھلے جو سیملی تھی جو دوہزار ٹارہ میں اس کے مدد پوری ہوئی ایک سو چھبیس دن کے دھنے کے بعد پی ٹی آئی نے اس میں رضائن دیئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ رضائن یہ تھے کہ انہوں نے اس کے بعد کومیس ہم نے بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ رضائن ہم نے نہیں دیئے اور آپ کو یاد ہوگا اس ہی کومیس ہم نے وہ بیٹھے تھے تو یہ رضائن دینے والی یہ رضائن دینے والی پریکٹس یہ خوبی سمجھتے ہیں اور بس وہ پریشرائز کرنا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ حکومت کی آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ حکومت اعلان یعنی الیکشن کمیشن اعلان کر سکتا ہے یہ حکومت کہہ سکتی ہے ایک ماہ پہلے الیکشن ہو یا ہم کروانا جلدی کے الیکشن کرنا چاہتے ہیں کہہ وہ سکتے ہیں بیان دے سکتے ہیں اچھا یہ اس میں حکومت کی کیا حکومت عملی ہے کہ یہ الیکشن کا پہلے اناؤنس کر دینا شو آف ہینڈ کا ایک پریشر بلٹ اپ کرنا ہے اس میں حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن حکومت کو صرف اور صرف ایک فضاء بنتی آ رہی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے کہ ہمارا آخری جلسہ ہے جو پندرہ دسمبر کو لہور میں ہونے جانے ہم نے جو کر رہے ہیں اس کے بعد ان کی یہ سیگن سٹیٹیجی تھی کہ ہم بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کے بعد ہمارا جونسہ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ بارہ دسمبر کو جو ہمارا جلسہ ہوگا اس کے بعد ہم یہ ترکے کار یہ ہوگا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا نیکسٹ کے لاؤنس پہ جانا ہے کہ ریزائن دینے ہم نے یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں ٹائم بائے کیا میں اسے ٹائم بائے کرنے کہوں گا ایک ماں اور پندہ دن یا ایک ماہ ٹھارہ دن میں تو یہ کہوں گے ٹائم بائے کیا کہ انہوں نے کہا ہم ٹیس جنوری تک ٹائم دیتے ہیں کہ آپ دے دیں ان کو پتہ کہ کس نے ریزائن نہیں دینا تاکہ وہ سینٹ کے الیکشن میں سانی سے جا سکے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں نہیں جانا تھا تو وہ لاؤنگ مارک پہ بھی جاتے ہیں وہ ٹائم تھا کہ پندہ دن کے بعد وہ ناؤنس کرتے ہیں لاؤنگ مارک پہ چلے جاتے پھر تھرڈ آپشن تھا کہ وہ ریزائن دیتے ہیں اکتیس جنویر سے پہلے پہلے کتیس جنویر کو انہوں نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے لاؤنگ مارک کس تاریخ کو کرنا ہے یہ تو یہ یہ تو ابھی ایک اور گورنمنٹ کوئی پریشن میں نظر نہیں آتی گورنمنٹ ڈیزی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ کوئی اتنا کمپوزٹ قسم کا پروگرام نہیں دیا گیا اور میرا خیال ہے آپوزیشن سمجھدار ہے آپوزیشن نے بھی کوئی ایسا نہیں وہ چاہتی کہ ہم ریزائن دے دیں اور سینٹ کے الیکشن میں نہ جائیں بھئی بات یہ ہے دیکھیں اس کا پوزیشن سینٹ میں ہے گیا سینٹ میں آج بھی الیکشن جب آپ یہ کہتے ہیں الیکشن ہو جائیں وہ ایک مینے کا ٹائم الیکشن ہو جائیں گیارہ مارچ دوزار انکیس کو ٹائم پورا کر لیں گے ٹائم نہیں آئیں گے تو اس میں بھی جو کمپوزٹیشن ہوگی اس میں اگرچہ پی ٹی آئی اگرچہ پی ٹی آئی زیادہ نسیٹیں اگر اپنے جو ان کے نمائندے موجود ہیں کے پی کے میں پنجاب میں اور سندھ میں اور پورے قومی سیمدی کو اگر آپ سارا دیکھیں تو اس کے مطابق بھی دیکھیں تو وہ چند سیٹیں زیادہ ہوں گی اس کی نون لیگ سے نون لیگ کی اس پر تھرٹی تھری ہیں اور پی پی بر پارٹ کے ٹوئنٹی ہیں تو یہ ففٹی تھری بنتی ہیں اگر آپ کو ان کی تھوڑی سی جو زیادہ ہوں گی تو وہ ان کی کم ہو جائیں گے نون لیگ کی کم ہونے کے بعد دو سے تین سیٹیں زیادہ ہوں گی پی ٹی آئی کی مجموعی طور پر اگر ایک لاس 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 میں کوئسٹن جی پوچھوں گا آپ سے کہ اگر تو شو آف اینڈ نہیں ہوتا تھا اس میں کس کو فائدہ ہمیشہ اس کا فائدہ اپوزشن کو پہنچتا ہے شو آف ہینڈ کرانے کا نہ کرانے کا فائدہ تو بھئی جب آپ جب یہ کہتے ہیں پیسے کا استعمال ہوگا یا طاقت کا استعمال ہوگا یا سورسز کا استعمال ہوگا تو وہ تو خوبتے وقت کے پاس یہ تینوں آپشنز ہوتی ہیں تو یہ تو فائدہ زیادہ فائدہ شو آف ہینڈ کا اپوزشن کو ہوتا ہے تو لہذا اس کو اپوزشن کو آنا چاہیے لیکن یہاں کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس پولٹکس کا وہ ییس ییس دوسرا کہے گا نو نو دوسرا کہے گا نو نو پہلا کہے گا ییس ییس یہ اس طرح کا کچھ آباس میں چال رہا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کا تمام پولٹیکل پریشرائز ہے گورنمنٹ کی جانب سے جی اپوزشن کی جانب سے بھی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس کو خراب کرنا حکومت کی عکمت عملی ہے کہ جو ان کی لاغ مارچ ہے اس کو ڈسٹرپ کرنا پھر آنے والے جو الیکشنز ہے اس کے اوپر بھی وجہ دین خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تینکی سو مچ آپ کی اپنے قانونی رائے بھی آج لی اور خاص طور پر ہمارے دیکھنے والوں نے بھی دیکھا کہ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے پی ڈی ایم کا لاغ مرش کیسا جاتا ہے وہ لاغ مرش کرتے ہیں یہی کرتے ہیں استیفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ حکومت جو ہے جس طرح آپ اعلان کری ہے کہ وہ اب شو آف ہینڈ کے جانے جائیں گے اس میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی آہ آنے والا وقت بتائے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اپنے مذبان فیران خان کو دیجئے گا اجازت اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات